بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں پہلے بات کروں گا سمارٹ لاک ڈاؤن کے نتائج ہے جو پرائیم منسٹر عمران خان صاحب اور خیبر پختون خاک ہیں ہمارے وزیرالہ محمود خان صاحب کی انسٹرکشن پہ ہو رہا ہے اس حوالے سے پہلے میں نتائج کا بتاؤں گا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسی کا روزگار یا کاروبار زندگی متاثر نہیں ہو رہا کیونکہ مخصوص علاقے تک محدود ہوتا ہے صبح کے پورے صبح کے ساتوں ڈیویزن میں کیسز کی شرح کو منیٹر کر کے سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے جن کے وز میں لگائے گئے لاک ڈاؤن کی مدت پوری ہونا پر بہت سے علاقوں سے ہم نے جو لگایا تھا اب ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے ان میں جو مختلف علاقے کل تک مختلف ازلا کے ایٹی نائن علاقوں سے سمارٹ لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا ہے ان علاقوں میں چس سو ستتر افراد کرونا سے متاثر تھے ان علاقوں میں پینتیس ہزار سات سو باون افراد کی نکل و حرکت محدود کی گئی ہے جن علاقوں سے لاک ڈاؤن ہٹایا گیا ہے ان میں زلہ نوشیرہ کے ٹوٹل پندرہ علاقے ہیں بجہ اڑ کے بارہ علاقے بٹاباد کے آٹھ علاقے شامل ہیں اس طرح بنو کے دو علاقے بنیر کے چار علاقے چارصدا کے چار علاقے چترال اپر کے دو مردان کے پانچ علاقے اور پشاور کے چار علاقوں سے اب تک سمارٹ لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا ہے اس طرح جنوبی وزیرستان کا ایک علاقہ اور سوات کے تین علاقوں سے بھی سمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے ہٹا دیا ہے اس کے جو ریزلٹ ہے بڑے اچھے نتائج سمارٹ لاک ڈاؤن کے سامنے آ رہے ہیں جہاں جہاں پہ ہم نے پہلے لگایا تھا وہاں پہ ہم نے جو ہٹا دیئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا اس وقت صبح کے مختلف آزلہ میں کل دو سو چودہ متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے ان متاثرہ علاقوں میں متاثرہ افراد کی تعداد دو آزار چار سو دس ریکارڈ کی گئی ہے اس طرح سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آٹھ لاک پانچ آزار آٹھ سو ستتر افراد گروں تک محدود ہے وزیرالہ خیبر پختونخواہ کی حدایت پر چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ ان سمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں کے انتظامات کی خود نگرانی کر رہے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں سے ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن ہٹا دیا اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ بڑا اچھا ریزلٹ آ رہا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کے اور جو جن علاقوں میں ابھی موجود ہیں اس طریقے سے ہمارے پاس اس وقت ایک فیصلہ ہماری حکومت نے کیا ہے جو خصوصی بچوں کی حوالے سے ہیں پشاور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن کا بڑا اقدام خصوصی بچوں کے سیکنڈری اور ہائیر سیکنڈری لیول کے اہندہ تعلیمی سیشن کے امتحانات پشاور بورڈ کے تحت ہم منعکت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے پہلے خصوصی بچوں کے امتحانات وفا کی بورڈ براہ انٹرمیڈیٹ انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن کے ذرنگرانی ہو رہی تھی اچھا میں ابھی بات کروں گا ابھی میں سن رہا تھا مولانا فضر عامان نے ابھی ایک پریس کانفرنس میں سن رہا تھا فاتا کے حوالے سے ایک فاتا کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی اور دیگر بھی باتیں کیے دو تین چیزیں میں جواب دینا چاہوں گا کہ جب ایکس فاتا یعنی مرج ڈسٹرک کی بات کی جاتی ہے حران میں ہوتا ہوں کہ پاکستان کی بہترہ سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے جب پچھلی حکومت میں مرج ہوا مرج جس بنیاد پہ ہوا اس میں تقریبا پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے کنسنسس سے ہوا اور اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی فیڈرل میں نوازلی کی حکومت تھی سرطاج عزیز کی کمیٹی تھی جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے مرج کا اور یہ پانچ سالوں میں یہ مرج ہونے جا رہا تھا جب ہماری حکومت آئی تو پانچ سال میں یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہونا تھا مرج پشاور ہائی کورٹ نے جو انٹرم قانون بنا تھا اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا اس کے حوالے سے ہم اپیل میں گئے سپریم کورٹ میں وہاں سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا کہ آج کے بعد وہ تمام قوانین جو خیبر پختونخواہ کے مردانہ اور پشاور ڈسٹرک میں ہیں وہی سارے وہاں پہ اپلائی ہوں گے تو جو پانچ سال کا کام تھا الحمدللہ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں وزیرالہ محمود خان صاحب نے وہ پانچ سال کا کام ہم نے پندرہ مہینے میں کر کے دکھایا پریکٹیکلی یہ باتیں بڑی آسان ہوتی ہیں میں فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیرعظم عمران خان ہے جو تمام ٹرائبل ڈسٹرک میں ایک قرم ڈسٹرک کے علاوہ اس میں ان کا پھر بعد میں پروگرام کیونکہ اس وقت چائنہ مجھے یاد ہے پرائیم منسٹر صاحب جا رہے تھے چائنہ وزٹ پہ اور پھر اس کے بعد صبحی الیکشن آگے کیونکہ الیکشن کی وجہ سے اس کا دورہ نہ ہو سکا بقایہ تمام چھ ٹرائبل ڈسٹرک میں پرائیم منسٹر عمران خان خود گئے وہاں پہ خود لوگوں سے ملے خود لوگوں کے محرومیہ اور پھر اس میں ہمارے وزیرالہ محمود خان سب تمام ڈسٹرک میں خود ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دفعہ گئے پاکستان کی تاریخ میں وہاں پہ ہم نے پہلی دفعہ صبحی الیکشن کرایا الیکشن بازاتے خود صبحی الیکشن وہاں مرڈ ڈسٹرک میں کرانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور یہ اپوزیشن والے اس وقت یہ کہتے تھے کہ حکومت الیکشن سے باغ رہی ہے ہم نے الحمدللہ ایک فیر انڈ فری الیکشن باجہ اوڑ سے لے کر وزیرستان تک ہم نے کرایا اور اس فیر انڈ فری الیکشن کے میں الحمدللہ کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا پورا مرڈ ڈسٹرک میں اور آج ان کے منتخب آرکان ایسیملی یہاں پہ موجود ہے جس میں جی آئی ایف کے لوگ بھی ہے جس میں دوسری جماعتوں کے لوگ بھی موجود ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ صبحی ایسیملی میں ان کو مرج بہتر سال کے بعد فاتح کے عوام کو اپیل وکیل دلیل کا حق ملا پھر دوسرا ہم نے وہاں پہ کیا کیا وہاں پہ انتیس اور تیس ہزار کے تقریباً لگبل خیصدارہ اور لیویس تھے جن کا مستقبل حوامہ تھا الحمدللہ وزیرالہ محمد خان صاحب کے قیادت میں آج وہ خیبر پختنخواہ کا حصہ بنے ایک کو ہم نے بیرزگار نہیں ہونے دیا پھر ہم نے ہیلت سہولت کارڈ وہاں پہ شروع کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ تمام مرج ڈسٹرک میں تمام عبادی کو اس طرح ہم نے نہیں کیا جیسے پیپس پارٹی کے دور میں ہوتا تھا یا دوسرے کے دور میں کہ جو پیپس پارٹی کے سے تعلق رکھتا ہو اس کو بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وہ ملے گا ادروائز نہیں ملے گا ہم نے وہاں پہ تمام عبادی کو ہیلت سہولت کارڈ الحمدللہ تقریباً وہ مکمل ہو چکا ہے پراسس وہ اور کچھ ڈسٹرک میں جو رہ رہا ہے وہ بھی مکمل ہو رہا ہے کرونا کی وجہ سے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے یا یہ کس جماعت کا ہے تمام ڈسٹرک کو دے دیا ہیلت سہولت کارڈ سات لاکھ بیس ہزار اور پھر یہ بھی ہم نے نہیں کیا کہ اس پہ سفارش نادرہ کے ڈیٹا کے ترو جس کا شنختی کارڈ ہوگا اس کو اٹومیٹکلی اس کے اس میں ہیلت سہولت کارڈ اس کے کارڈ میں پیسے آئیں گے پھر ہم نے مرج ڈسٹرک میں اس کے لئے جب یہ مرج ہو رہا تھا میں بار بار کہے چکا ہوں جب مرج ہو رہا تھا جب یہ امنٹمنٹ ہو رہی تھی مرج کی اس وقت تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ سرطہ جزیز کے کمیٹی کے اس وقت سفارشات اٹھا کر دیکھ لے اس میں تین پرسنڈ ڈیووزبل پول سے دینے تھے مرج ڈسٹرک کے عوام کے لئے ابھی تک نسند حکومت نہیں دیا نبلوچستان حکومت نے وہ حصہ دیا اور اس کے اوپر پرائم منسٹر نے اس دن سپیشلی وزیراعظم صاحب نے میٹنگ کی تھی جس پہ وزیراعظم محمود خان صاحب نے پرسنڈ تھے وہ مانگے تھے ابھی تک ہمیں نہیں ملے اس میں خیبر پختنخواہ نے اپنا حصہ پچھلے دفعہ بھی ہم نے دیا اور اس بجٹ میں ہم نے دیا اور اس میں جو فیڈل حکومت کا ہے انہوں نے بھی اپنے پیسہ دیا اس طریقے سے پنجاب نے بھی اس دن پرائم منسٹر صاحب نے پنجاب کے ساتھ بات کی تو جو مرج ڈسٹرک کے محرومیات تھی وہ پہلی دفعہ بہتر سال میں کسی کو کسی نے اڈریس کیا یہ سیاسی جماعتیں جو باتیں کرتے ہیں وہاں پہ جو حالت تھی جو بھائی وہاں کے ایمین ایز آ جائے ایم پی ایز ایم پی ایز تو تے نہیں ایمین ایز اور سنیٹر آ جائے اور جس کی حکومت ہوتی تھی اس کے ساتھ وہ لگ جاتے یہ پہلی دفعہ یہ چیز ختم ہو گئی اور یہاں پہ ہم نے جو بھی جیتا اس کو خیبر پختنخواہ اسمبلی میں ہماری حکومت نے ویلکم کیا اور ہم نے ابھی تک یہ فرق نہیں رکھا اس کے لئے دس سالہ پروگرام ہم نے بنائے اور پھر تین سال کا پروگرام بنائے اور اس کی کپیسٹی نہیں تھی کپیسٹی بیلڈ کی کہ جو سو ارب انیف سی میں تقریبہ نے وہ بھی وہاں پہ لگنے اس کے لئے میکنزم بنایا وہ جو چوری چکاری کے دروازے وہ ہم نے بند کیے پہلی دفعہ مرڈ ڈسٹک میں اب جو ٹینڈر ہوتا ہے سینڈ ڈیو کا ہو لوکل گورنمنٹ کا ہو یا دگر جو ہے وہ ای بیڈنگ کے سریعے ہو رہے ای بیلنگ کے سریعے ہو رہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے بات کرتے ہیں کہ جی مرڈ ڈسٹک کے عوام مرڈ ڈسٹک کے عوام کے لئے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور وزیرالہ محمود خان صاحب جو سٹیپس اٹھائے مجھے بتا ہے تاریخ میں انہوں نے کیا کیا اور ہمارے پندرہ مہینے یا دو سال تقریباً ہونے کوئے جس میں کرونا وبا آیا کرونا وبا کی وجہ سے تمام کنسٹریکشن کا کام لاگ ڈاؤن ہوا جس کی وجہ سے میں مانتا ہوں کہ اس میں جو تیزی تھی اس میں بریک لگا لیکن الحمدللہ اب ہم نے وار فوٹنگ پہ وہ کام شروع کیا پھر بات کرتے ہیں ابھی میں سننا تھا کی بات کرتے ہیں یا کسی اور کی بات کرتے کہ جی یہاں پہ تصاب کمیشن تھا اس کا بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں بی آر ٹی پہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو ہم گئے ہیں اس کی ایک وجہ تھی اور وہ یہ وجہ تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ کام ہم جلد سے جلد کمپلیٹ کر لے الحمدللہ میں آج دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت جلد یہ سرپرائز دینے جا رہے کہ بی آر ٹی کی کمپلیشن کی اور ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں اتصاب کمیشن تھا پہلے اتصاب کمیشن اس لیے بنایا گیا تھا کہ پہلے وہاں پہ لکٹو اور پٹو گروپ کی مرکز میں حکومت تھی تو اس لیے وہ بنائی تھی اب جب کہ فیڈرل میں ادارہ آزاد ہے نیم موجود ہے انٹیکرپشن کے ادارے پہ یہاں پہ ہم نے کام کر لیا وہ اتصاب کریں گے ایف آئے موجود ہے تو جب فیر این فری ہر چیز ہو گیا تو اس کے لیے وہ ادارے موجود ہے اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے دوسرا اتصاب سے ہم باگنے والے نہیں ہیں کہ بیماریوں کے بہانے بنا کر اور ملک سے باگ جائے اوپن لی میں کہہ رہا ہوں اگر بی آر ٹی میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم نہ باگیں گے ہم کہتے ہیں میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آئے چیک کریں صرف زبانی جمعہ خرص کے بجائے آئے چیک کر لے اگر کئی پہ غلط ہوگا تو ہم اس کو فیس کرنے کے لیے جواب دینے کے لیے بھی تیارے اور ان کی طرح وہ جو ہے فیک میڈیکل کے وہ بورڈ یہ کیا کہتا ہے اپنی بیماریوں کے بہانے بنا کر ملک سے نہیں باگیں گے اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہمیں کیوں نکالا گیا جب جس طرح سے وہاں پہ سپریم کورٹ میں جب فیصلہ ہوا تو نواز شریف کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا گیا بھئی آپ کو اس لیے نکالا گیا کہ پناواز کے کیس میں آپ کے خلاف کیس میں ثبوت آگئے تھے یہ فیصلہ کوئی پرائیماریسٹر امران خان نے نہیں کیا تھا سپریم کورٹ اور پیر نیب کے عدالتوں نے اس وقت بالکل مشکل دور ہے کرونا وبا کا میں پیر اگین 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 وہی بات کروں گا کہ الحمدللہ کہ اس ملک کا وزیر آزم امران خان ہے اس مشکل دور میں اگر یہ لٹو اور پٹو گروپ ہوتے تو اس ملک کا کیا حشر ہونا تھا وہ بھی آپ لوگ کو نظر آتا تو اس لیے انشاءاللہ پرائیماریسٹر امران خان کے قیادت میں ہم کوئی چپیں گے نہیں ہم کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ باتیں کریں گے کہ جی ہمارے خلاف کیوں نہیں ہم کہتے کہ آئیں اگر کہیں پہ غلط کام ہوا ہے آپ اس کو یہاں پہ نیب کے عدارے بھی موجود ہیں فائے بھی موجود ہیں عدالتیں بھی موجود ہیں ہم فیض کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن انشاءاللہ نہیں ہوا ہوگا آخر میں ہم نے پرائیماریسٹر امران خان صاحب کے قیادت میں وزیراللہ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ اس وقت جو کرونا وبا ہے ان سیاسی باتوں کے جواب دینے اس وقت کرونا میرے ہمارے لیے فرس پروریٹی کے اپنی عوام کو اس سے تحفظ کے لیے ہم بات کریں لیکن وہاں پہ جب بات کرتے ہیں سیاسی لیڈران اس زمات پہ اس زمات لگاتے ہیں تو مجبوراں پھر جواب دینا پڑتا ہے اور ٹکا کے ہم جواب دیں گے